اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی بھی اور اس میں جو مسئلہ آ رہے ہیں پہلے اس کو ڈیاغنیوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کا جو فالٹ ہے ہم ڈیاغنیوز کر پاتے ہیں کلیر کر پاتے ہیں کہ نہیں ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاڑی ہے ہونڈا سیٹی گیج جو ہے نیوٹل پوزیشن پر ہے ابھی اسے سلف لگاتے ہیں سلف لگاؤ گاڑی ابھی آپ فرینز ایک سے دیز کے جو چیکنیا لائٹ ہے نا وہ آف ہو گئی ہے تو چیکنیا لائٹ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونا چیکنیا لائٹ کو آف ہو جانا چاہیے جیسے کہ ابھی اس کی چیکنیا لائٹ جو ہے وہ آف ہو گئی ہے گاڑی کو میں ایکسلریٹ کرتا ہوں ابھی آئیڈل پوزیشن پر ہے گاڑی اچھا آئیڈل پوزیشن پر جو ہے نا گاڑی ریس بھی صحیح طرح سے لے رہی ہے ہلکی سی ریس دینا ملک یہ اس کے انجن کمپورنمنٹ ہے ڈیر فرینز ہاں ریس دو تھوڑی تھوڑی بس گاڑی جو ہے نا ایکسلریٹ صحیح طرح سے ہو رہی ہے آئیڈل پوزیشن پر گاڑی کو لگاتے ہیں سکینر چیک کرتے ہیں کہ کوئی ڈی ٹی سیز بھی نہیں ہے چیک انجن لائٹ نہیں آرہی تو ڈی ٹی سی جو ہے شو نہیں ہوگا مزید لائیو ڈیٹا میں بھی چیک کرتے ہیں اور گاڑی کا روٹیرز کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں ابھی جو اس کا فارڈ مجھے لگ رہے ہیں وہ مینوالی جو ہے نا ڈیاغنوز کرنا پڑے گا اور کلیر کرنا پڑے گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فرینز آپ ویڈیو کو شور سے لے کر آخر تک دیکھیں اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ کس طرح سے جو ہے نا آپ اسے ڈیاغنوز کریں گے اور کلیر کریں گے شاید کہ مجھے جو اس کا مسئلہ لگ رہے نا جو میرے ذائن میں آ رہا ہے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اس کا جو فیول پمد ہے نا وہ یا تو اس کی جو سپلائی ہے نا وہ کٹ آف ہو جاتی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے یا فیول پمد کی جو موٹر ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے جو بھی ہے مسئلہ وہ نا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی لگاتے ہیں سکینر سکینر لگاؤ یار گاڑی کو ڈی ٹی سی ابھی ریڈ کرتے ہیں اس کا ڈی ٹی سی ڈی ٹی سی کوئی نہیں ہوگا اس میں ڈو ڈی ٹی سی ابھی لائیو ڈیٹا میں چل کرنا اسے چیک کرتے ہیں یہ میں نے سیلٹ کیا ہے تو اس کے میپ سینسر کی جو ریڈنگ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے آئیڈل آرپی امپا بلکل ہلکا سا ایکسلریٹ کرو ملک ہلکا سا ایکسلریٹ کرو بلکل ہلکا سا کر کے ٹھہر ہو ہلکا سا دو تھوڑی ریس تھوڑی تھوڑی میپ سینسر جو اس کے ہیں نا وہ نہیں بار کر رہا ابھی میں اس کو گراف میں لے کر آتا ہوں مانی فوڈ کو بس ہٹاؤ ملک پیر ہٹاؤ گاڑی بابی میں خود ایکسلریٹ کرتا ہوں صحیح یہ جو ہے نا اس کے لئے ٹو سے تھری پی ایس آئی تک گئی ہے یہ میریموم جو ہے نا ٹو پی ایس آئی تک گئی ہے ابھی میں گاڑی کو ایکسلریٹ کرتا ہوں اس کو فائب سے سیکس پی ایس آئی پر آئیڈل پر ورک کرنا چاہیے تھا گاڑی کا جو ہے نا ابھی ہم نے کوئی چار سے پانچ کلومیٹر جو ہے نا روڈ ٹیسٹ کیا ہے گاڑی میں جو مسئلہ آ رہے نا جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے کہ کوئی اس کا گران جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے اس طرح کا نہیں ہے گاڑی جیسے ہی سلو سپیڈ میں ہوتی ہے نا ہم گاڑی کا جیسے ہی گیر چینج کرتے ہیں اور ایکسلریٹر پینل پریس کرتے ہیں نا اس ٹیم جو ہے نا گاڑی ہلکا سا نا بلکل لیٹل سا نا جھٹکا دیتی ہے جو بندہ چلا رہا ہوں نا اسے محسوس ہوتے ہیں اور جیسے ہم کلچ پینل ریلیس کرتے ہیں نا اس ٹیم جو نا یہ ہلکا سا جھٹکا مارتی ہے اب یہ جو اس کا جھٹکے والا مسئلہ بن رہے ہیں نا یا تو اس کا کوئی پلگ ہے وہ خراب ہے یا کوئیل کا کوئی بوٹ شوٹ ہو سکتا ہے کوئیل شارٹ ہو سکتی ہے یا تو پھر اس کا فیول پمپ ہے نا فیول پمپ کے فیلڈر کے اندر کچھ رہا ہے جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے نا اس طرح کا مسئلہ کاری ہے اس کی کوئیل بلکل خراب نہیں ہے اور نا یہ پلگ بلکل خراب ہے اگر وہ دونوں چیزیں بلکل خراب ہوتی نا اس کی چیکنین لائٹ آ جاتی میٹر کے اندر ابھی میٹر کے اندر نو چیکنین لائٹ ہے سکینر میں بھی کوئی ڈی ٹی سی نہیں دے رہا اس کا زیادہ تر جو اس کا فالٹ میں مل رہا ہے نا وہ اس کے فیول پمپ سے ہی مل رہا ہے فیول پمپ کا پریشر سہی نہیں ہے اور اس کی تھراتل بھی گندی ہے ان دو چیزوں کو ہم کلیر کریں گے انشاء اللہ گاڑی جو ہے نا پھر ہو کے ہو جائے گی پھر جو ہے نا گاڑی کا میں روٹیز کر کے نا پھر آپ کو چیک کرواؤں گا جو بھی اس کا فالٹ نکل دینا وہ پراپرا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم یہ کوئیل جو ہے نا آگے سے سپار کر رہی ہے ابھی اس کی شارٹے چیک کرو لوگ کرو تھڑا کوئیل کو لگاؤ اس کو لگاؤ آگے والی چیک کر رہی ہے یہ اس کے دوسرے نمبر والی کوئیل ہے اس کو چیک کر رہے ہیں ادھر ادھر ہی آ رہی ہے شارٹے چیک کرو یہ چاہ جائے سری یہ اوپر جائے اس سائڈ سے چیک کرو اس سائڈ سے اس کی تیسری کوئیل ہے یہ بھی شارٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی کوئیل شارٹ ہے ایک ایک کوئیل نکال کے نا اس گریب میں ہم لگا رہے ہیں اس کے وائر تھوڑی جو ہے نا بڑی ہے بڑی کے ساتھ چیک ہو جاتی ہے چار نمبر کوئیل ہے یہ کوئیل جو ہے نا اس کے ٹھیک ہے شارٹے چیک کرو یہ چھارٹے چیک کرو یہ بلکل ٹھیک ہے لگا دیئے سالنمبر میں ابھی یہ جو کوئیلز ہے نا یہ بار کر رہی ہیں یہ ابھی انجان ریبریٹ کرنے لگا ہے اس کے وائر یہ جو کوئیلز ہے نا اس کی یہ جب انجان رننگ پوزیشن میں ہوتا ہے نا یہ کوئیلز اس کی تب ورک کرتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی فرق نہیں بڑھا جب آپ کی گاڑی رننگ میں ہوں گی یہ کوئیلز جو ہے نا تب ورک کریں گی اب یہ جو کوئیلز شارٹ ہو گئی تھی نا ان کی شارٹ ایچ گلیار کریں گے پھر فرنز میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جو بلکز ہیں نا آٹھوں کے آٹھ بلکز جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں کوئیلز کی شارٹ ہیں کوئیلز کی شارٹ ایچ گلیار کریں گے پھر لکز سارے اس کے چیک کریں گے پھر لگوں کی کنڈیشن کے آگے جو گیپ ہوتا ہے وہ کیا ہے گیپ میں کوئی فرق تو نہیں ہے آگے والے جو اس کے پھر لگ دے نا انٹیک والی سائٹ یہ وہ ابھی کھولے ہیں تو یہ دیکھیں پھر لگوں کی جو کنڈیشن ہے نا بلکل ہوکی ہے گاڑی جو ہے ایوریج بھی صحیح دے رہی ہے فیول کی ہلکا پھلکا جو ہلکی پھلکی جو کوئیل شارٹ تھی نا اس کی لیٹل سی بہت چھوڑا سا فرق ہے زیادہ نہیں یہ یہ جو ہے نا دائیں ہاتھ والے یہ جو ہیں اس کے انٹیک کے پھلگے ہیں صحیح ہو گے فرنس اور دائیں ہاتھ والے جو ہیں نا اس کے اگزاسٹ والے ہیں اگزاسٹ والی سائٹ یہ ساو کرو انہیں اور ٹیپٹ گیج بھی لے آنا جب ساو کر لو ابھی اس کی تھراتل بھی ہم نے کلین کی ہے اچھی طرح سے تھراتل کو کلین کی ہے اور اس کا جو فیول پم پینا اس کا فیلٹر بھی کلین کر رہے ہیں لگاتے ہیں گاڑی میں فیول پم اس کا کلین کریں گے ابھی فیول پم کی جو سیچویشن ہے نا وہ کافی گندی ہے پیٹرول بھی صاف ہے یا پیٹرول بھی اس کا محل ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹینکی اس کی محلی ہے یہ اس میں سے نکلایا پیٹرول گندہ فیلٹر میں سے یہ فیلٹر واش کیا ہے اس کا فیلٹر پہلے سے جو ہے نا بہتر ہو گیا ہے آنر کو بولا ہے کہ وہ نیوڈل واہ لے لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی گزارا کر رہے ہیں ابھی اس کے پلک جو ہے نا اچھی طرح سے ہم نے کلین کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی پلک جو ہے اس کے لگانے لگی ہے اور فیول پم بھی واش کر لی ہے سب کچھ اس کی فیٹ کرتے ہیں جو پارٹ سے اس کے کھولے ہوئے تھے اور گاڑی کو لگاتے ہیں سلف چیک کرتے ہیں انسیل آپ گاڑی ٹھیک ہوگی فرینس فیول پم سے کافی کچھرہ نکلایا ہے فیول پم فیلٹر سے اور ٹینکی میں آپ نے دیکھا تھا کافی ڈسٹ وغیرہ تھا سب کچھ جو ہے نا سب پارس کے ہم نے فیٹنگ کر دی ہیں کوئل پلگ ہیل کرینل باکس ہاں لگا سلف گاڑی کو آئیڈل پر پہلے بھی گاڑی ٹھیک تھی ابھی بھی ٹھیک ہوگی گاڑی ہلکا سا ریز دو ہلکی ریز دو الحمدللہ گاڑی جو ہے نا اکی ہے مزید اس کا رو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا سیکویشن ہے الحمدللہ فرینز ابھی ہم گاڑی کا نا رو ٹیسٹ کر رہے ہیں فیلحال تو گاڑی جو ہے نا بلکل ٹھیک ہے اوکی ہے نہ ہی سلو پر کوئی جھٹکہ ہے اور نہ ہی ایکسلریٹ کرتے ہیں نا گاڑی کو نہ ہی تب کوئی جھٹکہ ہے ابھی آونر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی ہم چلا کے جا رہے ہیں جب آپ سی پر ٹرن کریں گے بیک کریں گے تو انشاءاللہ بھائی چلائیں گے گاڑی والے ابھی الحمدللہ گاڑی جو ہے اوکی ہے بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہاں سے جو ہے نا ہم اس کو بیک کر رہے ہیں پہلے بھی یہاں تک ہم آئے تھے چار سے پانچ کلومیٹر جو ہے نا ہم نے ابھی رو ٹیسٹ کی ہے اس کا الحمدللہ گاڑی بلکل اوکی ہے ہلکا سا ایکسلریٹ دیتے ہیں نا بلکل ٹھیک ہے پہلے سٹارٹنگ پہ جب ایکسلریٹ کرتے تھے نا ہلکا سا جھٹکہ دیتی تھی گاڑی ابھی یہاں سے اسے ٹرن بیک کرتے ہیں پھر بھائی چلائیں گے میں آپ کو ریو دن گئے انشاءاللہ ابھی جو ہے نا وسیم بھائی خود گاڑی چلا رہے ہیں جو گاڑی کے اونر ہیں تو ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اب گاڑی کی جو ہے کیا کنڈیشن ہے تو اب کیسی کنڈیشن ہے گاڑی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ گاڑی کی بھائی جانے بہت بہترین کام کیا ہے یہ الحمدللہ یہ بھائی ہمارے نا سب سے پہلے ہوتے ہیں کہ آج کل گاڑیوں کے اندر جو ہے نا ایکسپینسز زیادہ ہو گئے ہیں تو ان بھائیوں نے نا سب سے جو ان کی اچھی بات ہے یہ جو ہے نا گاڑی والے کا خرچہ نہیں کرواتے بھائی جان ان کی سب سے اچھی جو سب سے اچھی مجھ مجھے جو کوالیٹی لگی ہے آج کل آپ کو پتے جس مہنگائی کے دور میں عام انسان کی گاڑی رکھنا مشکل ہو گئی ہے بھائی جان صحیح ٹھیک ہے تو اب ما شاء اللہ اب انہوں نے تقریباً ایسا سمجھے کہ دس ہزار پہ گئے میں بحجت کروا دی ہے صحیح ٹھیک ہے تو آپ الحمدللہ بھائی ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے رہے ہیں جب ہم نے گاڑی کا کام گیا یہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے رہے ہیں انہوں نے ہمارا کام دیکھا ہے جیسے انہوں نے کام کیا ہے ان کی بڑی میربانی بڑی میربانی یہ تو ہمارا کام ہے کہ کوئی بھی کسٹومر ہمارے پاس گاڑی لے کر رہا ہے گاڑی میں کوئی بھی ارر ہوتا ہے تو ایمانداری سے جو ہے نا اسے ہم ڈیاغنوز کریں اور کلیار کریں الحمدللہ گاڑی ہو کئی ہے فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں